ایک سکول ہے پاٹنزلے میں اس کا نام ہے شری بی این ہائی سکول وادنگر شری بی این ہائی سکول وادنگر ورنگر اب اس نے ایک ویقتی شری مودی نریندر کمار دامودر داس کو سکول لیونگ سرٹیفیکیٹ دیا اب اس سکول لیونگ سرٹیفیکیٹ میں جو ڈیٹ آف برث لکھی گئی ہے وہ ہے انتیس آٹھ نائنٹین فورٹی نائن ٹوینٹی نائن ایٹ نائنٹین فورٹی نائن ٹوینٹی نائن ایٹ نائنٹین فورٹی نائن اس کے بعد جب یہ چھاتریہ ویقتی مہا ویدیالے میں جاتا ہے تو ایک مہا ویدیالے ہے ایمن کالج وزنگر محسانہ ایمن کالج وزنگر محسانہ اس میں بھی ڈیٹ آف برث ٹوینٹی نائن ایٹ نائنٹین فورٹی نائن ریکارڈ کی جاتی ہے جو جینرل ریجسٹر آر ریجسٹر آف سٹوڈنٹس ہے اس کے بعد ایک ویقتی دلی ویشوی دیالے میں داخلہ لیتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے وہ فارم بھرتا ہے سات جولائی انیس سو پجھتر کو جو ویقتی فارم بھرتا ہے اس کا نام ہے شری نریندر کمار موڈی اور اس میں دیٹ آف برث فورم میں لکھی جاتی ہے پہلی اکتوبر انیس سو اٹھ بنجا 1st october 1958 the gentleman a gentleman applies for admission in 1975 to delhi university and the name of that gentleman is shری نریندر کمار موڈی the date of birth in the form is 1st of october 1958 58 اب با جس نے 75 میں admission لی اس کو 78 میں graduate کر جانا چاہیے اور 1975 میں اس ایک شری نریندر موڈی کے علاوہ اور کسی ویقتی نے کتھا کتھت طور پر ڈلی وشودیالے میں داخلے کے لیے اپلائی نہیں کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دیش کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ماننیے پردھان منتری جی کی جو date of birth ہے وہ 1949 ہے 1950 ہے یا 1958 میں دیش واسوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں یہ صدان جی ماسٹر ان کا کوئی گناہ نہیں تھا وہ بھارت ماتا کی جائے بولتے تھے ان کا یہ کی گناہ تھا وہ دیش کے گریبوں کے لیے اچھے راستے پر چلنا چاہتے تھے